تو وہیں لوگ سبا چناؤ کے لیے انتیم چرن کے لیے پرچار کا شور تھم گیا ہے اب بتیاشی ڈور ٹو ڈور پرچار کر رہے ہیں ایک جون کو ستاون سیٹوں پر مددان کے ساتھ ہی لوگ سبا چناؤ کے لیے ووٹنگ کی پرکریہ ختم ہو جائے گی پی ایم موڈی وارنہ سی سمیت کئی ہائی پروفائل سیٹوں پر کیمپیننگ اس سے پہلے کر چکے ہیں لیکن اب نتیجہ اس چیز کا ہے یا کہیں کہ نتیجوں کا انتظار چار جون کو لے کر ہے لیکن اب آخری فیز میں ووٹنگ کیسے ہوتی ہے اس پر سب کی نظر رہے گی یہ دیش کے نقشے کی وہ تصویر ہے جہاں آخری چرن کے لیے ایک جون کو ووٹ ڈالے جانے ہیں کل ستاون سیٹیں ایسی ہیں جہاں آج شام سے پرچار تھم جائے گا ان سیٹوں میں اتر پردیش کی تیرہ سیٹوں پر پنجاب کی بھی تیرہ سیٹوں پر پشیمانگال کی نو سیٹوں پر بیہار کی آٹھ اوڈیشا کی چھے ہیماچل پردیش کی چار جھارکڑ کی تین اور کیندرے شاسد پردیش چندگر میں متدان ہونا ہے لیکن ان ستاون سیٹوں میں کچھ ایسی سیٹیں بھی ہیں جن پر پورے دیش کی نظریں ٹھیکی ہیں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اتر پردیش کا جہاں وارانسی، گورکپور، بلیا، مرزاپور، گازیپور جیسی سیٹیں شامل ہیں بیجے پی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چار سو پار کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ سچ ثابت ہو کر رہے گا سنیے گازیپور میں روڈ شو کے دوران کیندری گرہ منتری امیت شاہ نے کیا کہا چار سو پار ہوگا چار تاریخ کو جھنٹا کو معلوم پڑا لیکن ہم استرپردیش اور دیش کی ہماری سیکھوں کا ریکورڈ دو ادھر گورکپور جیسی ہائی پروفائل سیٹی پر چناؤ لڑ رہے روی گشن کے سمرتھن میں یوکی اتناتھ نے بھی پرچار کیا اور یوپی کو پوری طرح سے مافیا مکت کرانے کا وعدہ کیا ان کے وار روم میں بال نوچے جا رہے ہیں اب بلیم گیم شروع ہوگا چار جون کے بعد اس کو کوسیں گے آپ دیکھیں گا نا یہ چھبیس لوگ پردھان منتری بننا چاہ رہے ہیں ہم لوگ پانچ جون کے بعد پھر سے ہمارے لوگ پر لسٹ آ جائے گی پوری سال کی ہم لوگ کئی نہ کئی کسی کارکرم میں پھر پانچ سال جیسے چلتے ہیں ویسے چلنے لگیں گے اور دیش کی سیوہ گریبوں کی سیوہ کریں ہیں ادھر وارڈاسی سیٹ کو لے کر کانگریس کے آجے رائے کا کانفیڈنس الگ ہی لیول پر پہنچ کیا ہم تو لگا تار لگے ہیں نا ہمارے کارکرتہ دیکھیں ہمارے دن رات لوگ لگے ہیں ہمارے اس بار جنتا چناؤ لڑ رہی ہے جنتا سب سے آگے ہے جنتا لڑ رہی ہے وہ تو لیڈ بنانے کی بات ہے کہ اس بار سب سے بڑی لیڈ ہے وہ وقت بتائے گا کہ تو رہے گا چودہ نہیں رکے انیس نہیں رکے چوبیس میں کیوں رک رہے ہو بھائی بنا رس میں آخری چنڑ کی جنگ میں ہمارے چل پردیش کی ہمیر پور سیٹ اور منڈی پر لوگوں کی نظریں ٹھکی ہیں کیونکہ ہمیر پور سے بی جے پی کے ایڈوڑاک تھاکور چناؤ لڑ رہے ہیں جبکہ منڈی سے کنگنا رنوت تہلی بار چناؤ میں اپنی قسمت آزبا رہی ہیں میرا تو گھر ہے یہاں پہ میری زمینے ہیں یہاں پہ میرا بزنس ہے یہاں پہ تو میں اور کہاں جاؤں گی جبکہ پشی منگال میں سب کی نظریں ٹائمنڈ ہاربر سے چناؤ لڑ رہے ابھی شیق بنر جی پر ہیں اور بیہار کی کاراکارٹ سیٹ سے بھوشپوری سٹار ممن سنگ بھی نردلے چناؤ لڑ رہے ہیں یعنی آخری چنڑ کا یہ رن دگجوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے اس رہائی پروفائل سیٹ کی کرتے ہیں جو بی جے پی کے لئے ساکھ کا سوال ہے اور ایسے میں خود سی ایم یوگی مشہور ابھی نیتری کنگنا رناؤت کے لئے منڈی کے میدان میں اتر گئے اور اس دوران انہوں نے کنگنا کی جم کر تعریف کی ان کی تعریف میں جم کر کسیدے پڑے اور ان کی میرا بائی سے لے کر لکشمی بائی تک سے تلنا کر دی آپ یہ ریپورٹ دیکھیں ہیمانچال پردیش کی منڈی لوگ سبھا سیٹ پر مقابلہ کنگ بنام کوین کا ہے کانگریز کی طرف سے ہیمانچال سرکار میں منتری اور ویر بھدر سنگھ کے بیٹے وکرم آدیتیا سنگھ ہیں تو بی جے پی کی اور سے مشہور ابھی نیتری کنگنا رناؤت دمخم دکھا رہی ہے جن کے لیے بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا اور سناتن کے سچے پجاری یوگی آدیتینات پرچار کرنے میدان میں اُترے مہارانی لکسمی بھائی کا سوری اور بھرانڈنا کا بھاو بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مانڈی میں چناؤ کا شور ہے تو پرچار کا جور ہے اس سیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی کانگریز تو کبھی بی جے پی کے خاتے میں جاتی رہتی ہے مانڈی سیٹ پر اب تک سترہ بار لوگ سبھا چناؤ اور تین بار اُک چناؤ ہو چکے ہیں اس میں تیرہ بار راج پریبار کے سرسیوں نے جیت درج کی ہے لیکن بیتے تین چناؤں میں بی جے پی کو دو بار اور کانگریز کو ایک بار جیت ملی ہے اور اس بار بی جے پی کا تابہ ہے کہ کانگنا رنوات کی وجہ سے جیت ملے گی کیوں ایک ایسے پرتیاشی کو ٹکٹ دیا جن کے اوپر ایک بہت بڑا پرشنچین ان کے اس نظریے سے آج سوام سیوک کے لوگ راشتر سوام سیوک سن کے لوگ بھی اس چیز کو اٹھا رہے تو یہ چنٹن کا وشہ ہے کیا باجبہ کے پاس اور کوئی اچھا پرتیاشی نہیں تھا میشور سنگ جی نہیں تھے پریگیڈیا کوشل تھاکور نہیں تھے یا اور ایسے لوگ نہیں تھے تو یہ چنٹن ان کو کرنا ہے مگر جہاں تک ہماری بات ہے ہم ایک پوزیٹیویٹی کے ساتھ سکراتمکتہ کے ساتھ اور ہمارچل پردیش کو اور منڈی سرسدیا کشیتر کو دیش کا سروشریشت کشیتر بنانے کی اور اگرسر ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ابھدر ٹپنیاں جو وہ کر رہے ہیں اور بار بار جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بھگوان ان کو خود ٹھکانے لگائے گا اور جس طرح سے پتا چل جائے گا چارجون کو کہ کس کو بھگوان کاشیرواد ملا ہے منڈیروں میں اور کس کو جو ہے وہاں سے جو ہے وہ فٹکار پڑی ہے یہ چارجون کو پتا چل جائے گا یعنی کوین بنام کنگ کی اس لڑائی کو اور دلچسپ بنانے کے لیے خود ٹیم یوگی نے مورچا سمحل آئے اور ہیماچل کی منڈی میں ان مدو کو اٹھایا ہے جس سے 80% ووٹ بینک کو سادھا جا سکے کانگریس اور آم آدمی پارٹی کہتے ہیں کہ ہم مل کے چناؤ لڑیں گے لیکن پنجاب میں ان کی سرکار ہے پنجاب میں دونوں ایک دوسرے کے خلاب لڑ رہے ہیں دیش کے اندر ٹی ایم سی اور کانگریس کہتے ہیں کہ ہم مل کر کے چناؤ لڑیں گے لیکن بنگال میں جہاں ٹی ایم سی کی سرکار ہے وہاں ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں ایسے ہی اور راجی میں ان کے حال ہے اور ان کا گھوشنا پتر پانگریس کا گھوشنا پتر تو ایسے لگتا ہے جیسے مسلم لیگ کا گھوشنا پتر ہو منڈی سنسطیے سیٹ دیش کی دوسری سب سے بڑی اور کاشی کے بعد دوسری سب سے ہات سیٹ ہے یہاں مہنگائی بیروجگاری پریٹن ریسٹار بہترین سڑکتی بیدھا جیسے مددے چناؤ کا رخ بدل سکتے لیکن چناؤ پرچار کے آخری دن جیسے ہی سی ایم یوگی نے مورچہ سمحالا لڑائی رام بھکت اور رام دروہیوں کے بیچ ہو گئے اب انتجار چار جون کا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ریتین نویڈا کی ہائی رائز سوسائٹی میں اے سی بلاسٹ ہونے سے ایک فلیٹ میں بھیشن آگ لگ گئے اور یہ فلیٹ نویڈا کی سیکٹر سو کی لوٹس بولے وار سوسائٹی میں ہے اور آگ کی بھیشن لپنے آپ اپنی ٹی وی سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے کس طریقے سے اس آگ نے وکرال ڈوب دھارن کر لیا کچھ ہی گنڈوں کے بیتر آگ نے پورے فلیٹ کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اور اس کے بعد آس پاس کے فلیٹ میں رہنے وارے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر گراؤنڈ کی طرف بھاگنے لگے پوری سوسائٹی میں افراد تفریقہ ماحول دیکھا گیا اس فلیٹ میں رکھا ہوا ہر سامان آگ لگنے سے پوری طرح جل گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طرح ایک ایک سامان آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہے اور جب اس فلیٹ میں آگ لگی تو سوسائٹی کے لوگ کس طرح دہشت سے بھر گئے تھے وہ منظر بھی آپ کے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے یہ گھر کے اندر کی تصویر گھر کے کمروں کی حالت کیا ہو گئی سب کو جل کر خاک ہو گیا دوسری تصویر اور دراصل یہ بانگی ہے کہ جب بہار بھیشن گرمی پڑ رہی ہو اور آپ تھندک پانے کے لیے ایسی کا استعمال کریں اور وہ ایسی اس طریقے سے بلاس کر جائے فٹ جائے اس میں آگ لگ جائے تو آخر حالات کس قدر بھیانک ہوں گے اس کی بانگی ہے آپ ان تین تصویروں کے ذریعے دیکھئے پہلی تصویر پلائٹ میں آگ کی اور دوسری تصویر ہے دھماکے کے ساتھ ایسی میں ویسپورٹ کے گازی آباد کی روپڑ پنجاب میں بھی اسی طرح کی کچھ تصویریں سانے آئیں گے اس بھیشن گرمی میں بلکل تو یہ ایک جگہ کی ایک جگہ کی تصویر نہیں ہے ایسی میں بلاس کی ایسی میں دھماکے کی ایسی میں آگ لگنے کی اس کی آؤٹر یونٹ میں آگ لگنے کی ایسی میں بلاس ہونے کی تو چلیے اسی کے ساتھ ہی نیوز ایٹین پرائیم میں آج کے لیے فلال اتنا چھوٹے سے بے کیوز پار ہم آپ کو دکھائیں گے بیس منٹ بیس خبر تب تک کے لیے ہمیں انمتی دیجئے نمسکار